نمشہ دوستو میں آم سوریہ ہوں اور آپ دیکھ رہا ہے بولگوڈ گریزی اس وائے شارو خان اس ٹیل ڈا کینگ آف بولگوڈ یہ بات میں اگر دو ہزار پانچ میں دو ہزار دس میں یا دو ہزار پندرہ میں کہتا تو سب کہتے ہیں کہ اگدم سے ہی بات کہہ رہا ہے لیکن دو ہزار بائیس میں اگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھائے شارو خان اس ٹیل ڈا کینگ آف بولگوڈ تو لوگوں کے چہرے پر کافی حد تک ہسی آ جائے گی کہے لوگ مرے کیا بکواس کر رہا ہے تو ایک آرٹیکل آیا ہے اور وہ جو آرٹیکل ہے اتنا مفید ہے اتنا صحیح ہے کی مجھے آپ کو وہ آرٹیکل دکھا کر یہ سمجھانا ہی پڑے گا کی وائے شارو خان اس ٹیل ڈا کینگ آف بولگوڈ چلیے بی بی سی ایشیا کا یہ آرٹیکل ہے لوگ اسے پسند کہہ رہے ہیں اور یہ میں نے آپ لوگ کے لیے نکالا ہے اور پڑھتا ہوں وائے در ایکٹرز شام ہیز اینڈیوڈ ڈا ٹیسٹ آف ٹائن یعنی کہ تیس سال ہو گیا ہے شارو خان کو ابھی بھی لوگوں میں ان کا خمار جس کا ترس ہے تھوڑا سا یہ میں ادھر کر لیتا ہوں اور یہاں پر صاف مینشن ہے کہ تیس سال ہو چکے ہیں شارو خان کے لیے اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ پپلر ہے یعنی کروڑوں لوگ شارو خان کو پسند کرتے ہیں کیوں شارو خان کو اتنا پوجا جاتا ہے یا اتنا پسند کیا جاتا ہے افکورس جو آنسر ہے کہ رومانٹیک اور سینٹیمنٹل ہیرو ہے اور پورا پورا جو ساؤتھ ایشیا کا سب کونٹینینٹ ہے وہاں پر شارو خان کی جو فین فالنگ ہے بہت مانگس ہے بہت سارے پوائنٹرز یہاں پر ہے جو بجھے آپ کو بتانے پڑیں گے اور جس وجہ سے شارو خان is still the king of bollywood یہ لوگوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں بی بی سی کا آرٹیکل ہے تو کوئی چھوٹا مٹ آرٹیکل نہیں ہے اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ شارو خان کو آج بھی face of bollywood کہا جاتا ہے سپیشلی انڈیا کے باہر افکوش انڈیا میں بھی انڈیا کے باہر لوگ bollywood بولا اے شارو خان تو وہ والا سین ہے فلم شارو خان bollywood bollywood شارو خان تو 1990s کا دور تھا جب خان یعنی شارو خان نے ڈیبیو کیا تھا ٹی وی میں بھی اور اس کے بعد فلموں میں بھی اور وہی دور تھا 1991 کا جہاں پہ انڈیا میں جو لیبرلائزیشن وہ کھلا تھا یعنی کی باہر دیشوں سے آیات نیریات یعنی کی ایکسپورٹ ایمپورٹ کافی بڑھیا طرح سے شروع ہوا تھا اور آپ کو یاد ہوگا وہی دور تھا جب انڈیا میں کیبل ٹیلیویزن انٹرنیشنل چینلز سیٹلائٹ وغیرہ چینلز ایسے آنے شروع ہوئے زی کے سٹار کے یاد ہوگا یہ وہی دور ہے ایسے میں جتنے نیریوز چینلز تھے انہوں نے سب سے زیادہ کسی آکٹر کے ساتھ ٹائی اپ کیا برینڈ کولیبریشن کیا تو وہ کوئی اور نہیں تھے وہ تھے شارو خان اس سمیہ کی جو بھی سٹارٹنگ میں فلمیں تھیں ان کی وہ ایک کے بعد ایک ہیٹ ہونے لگی اور ان فلموں سے شارو خان کی جو پکڑ ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھنے لگی یعنی کہ دلی سے آیا ایک آم لونڈا کیسے دنیا بھر میں یہ بھی پوسیبل ہوا ایس نینٹی نینٹی اس میں جب سیٹالچ چینلز ان سے انہوں نے زیادہ ہاتا شارو خان کی فلم ہے شارو خان سے جوڑے ہوئے ایڈ وہی سب چیزیں ان کیا بولتے ہیں ان میں آتی تھے یعنی کہ ٹیلی ویڈیجنز وغیرہ پر الگے چینلز پر ابھی ہوا پہ کافی چیزیں دی گئی ہے as india liberalized its economy for the new sodas and car suddenly entered the market and partnered with khans as a brand یعنی کہ میں یہ آرٹیکل پڑھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں یعنی کہ جو اس سمیں کی کارز وغیرہ کی ایڈبیٹائزمنٹ وغیرہ آتے تھے جو بھی چیزیں آتے تھیں نینے جسے پیپسی یا جو بھی کوک اس میں بھی شارو خان ہی پوستر بہتے تھے in that sense خان's meteoric rise from a humble dilli family to the penultimate new liberal fairy tale of success in india an example of how to make it to the top without any firm lineage یعنی کہ یہ nepotism کی طورات تھے نہیں انہوں نے خود کے دم پر ہر چیز کیا ہے اور جیسے انڈیا کی economy boom ہونے لگی grow ہونے لگی ویسے ہی شارو خان کا carrier بھی ایسے 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 گرو ہونے لگا یہ سب 90's کے دوران شارو خان کی جو popularity ہے i think یہ بھی ایک image ہے جو درشات ہے شارو خان کا brand image india کے باہر critique says innerurance has been the rise under p.m. nehandrumodhi hindu nationalist government which is widely accused of marginalizing indian muslims khans son aryan khan was arrested last year in joccase یعنی ki اس article میں وہ تو بتائی ہے khans کیس طرح سے وہ پوپلر ہوئے نانٹیز میں کیونکہ اس دوران جتنے بھی بینڈ سے انہوں نے ٹائپ کیا خرمیں بڑے بھی ان کی ہیٹوں نے لگی سٹیلیکشنالی ٹیلیویزن جو تھے اس سمیں جو انڈیا میں بھی جو شوز ہوتے تھے وہ بھی شوٹ ہوتے تھے وہ بھی انٹینیشنل لکھایا جاتے تھے تو اس میں بھی شارو خان نظر آتے تھے ایڈز وغیرہ میں یہاں پہ یہ دکھایا گیا کہ وہ وقت تو شارو خان تھے ہی تھے لیکن پچھلے کچھ وقت سے ایسا لگ رہا ہے کی خان پر تارگیٹ کیا جا رہا ہے اسپیشلی شارو خان پر ان کے بیٹے آرین خان کو بھی تارگیٹ کیا گیا اور سبھی کو پتا ہے کی شارو خان انڈیا's most successful مسلم آئیکن ہے یہ اس آلویز آفور تھوٹفل کمنٹس اور انڈین pluralism and played more مسلم کریکٹرز than کنٹمٹیریز یعنی کافی حد تک انہوں نے مسلم کریکٹرز نبھائے ہیں اور لوگوں کو وہ کریکٹرز پسند بھی آئے ہیں اور ابھی بھی شارو خان کی جو پاگلپن ہے وہ اس لئے لو کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی وائز ہے بہت اچھی بات کرتے ہیں سنسیبل وٹی ہے کبھی کبھی مطلب ان کے مزاک میں بھی کچھ ترک ہوتا ہے سکسسفل افکورس ہے اور وائیلی سیکسی لڑکیا اس بات سے رلیٹ کرے گی اور آج بھی شارو خان کی جو فین فالنگ ہے وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ ہے میں دیکھتا ہوں پہلے ٹائم پیتا ہوں جل سے جل میں وہ ختم کرنا پڑے گا یہ ویڈیو سات میٹ ہو گیا ہے تین میٹ میں وہ ختم کرتا ہوں یعنی کہ یہ دکھا ہے یعنی کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شارو خان کیوں اتنے پاپلر ہے موسٹ امپورنڈ ڈیڈریکٹرز یعنی کہ ایسے رول پلے کی ہے جو بہت ہی کمزور ہے کہیں نہ کہیں مطلب بہت ہی سٹرونگ نہیں ہے بہت ہی اس طرح رول پلے کیا ہے بلتے ہیں اگرم انڈرکور والا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو گے جسی کہ آپ کچھ امتکار کا رول ان کا دیکھ لوں کبھی ہاں کبھی نہ آکا وہ دیکھ لو بہت ہائی فنڈو نہیں پلے کیا ہے یہاں مطلب نورمل انسان عام انسان والا جو ایک یہاں پہ ایک اچھا نام دیا ہے شارو خان کو جو مجھے اچھا لگا خان is also ساؤت ایشیس رومانٹک سوپر ہی رو افکرس یہ بات سب لڑکیاں اگری کریں گی اور اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں اور بتاؤں گا یہاں پہ حساب دیا ہے کہ خان کا جو پیار ہے وہ لڑکیوں میں زیادہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جو یونگ یوث ان میں بھی کافی زیادہ ہے the man he plays feel deeply and constantly vulnerable beyond the movies is television interviews and public lectures have amplified is humor and humility یعنی کی خان کی فلموں کے علاوہ جو ان کے باقی جو انٹرویوز ہیں وہ اسے بھی بہت پسند کرتے کیونکہ بہت زیادہ interesting اور کمال کے ہوتے ہیں اور خان کی جو اتنے سالوں سے جو ان کا ایک طریقہ ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں چاہے ان کا بولنے میں جو ایک ادائیگی ہوتی جو رومانٹک سوپر ہوتا ہے یا ایک ساکرزم ہوتا ہے یعنی کی ایک دم بیانگ کستے ہیں شارو خان ہسا ہسا کے وہ بہت اچھا لگتا سپ ہو اور یہاں پہ ایک اور چیز دیا گیا ہے after a haters the actor has three big releases lined up for 2020 یعنی کہا ہے کہ شارو خان is still the king of Bollywood because شارو خان کی دو ہزار پیس میں تین فلمیں آ رہی ہے اور his fans are getting excited یعنی کہ سب ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی فلمیں جو ہے تینوں چلے لیکن یہاں پہ question mark بھی اٹھایا گیا ہے کہ right wing social media جو campaign ہے جو boycott مسلم کر رہی ہے یا Bollywood کی releases کو boycott کر رہی ہے وہ ضرور target کریں گی شارو خان کی آنے والے تینوں فلموں کو اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خان جو ہمیشہ سے ہی ساتھ پہ لے کر چلتے ہیں لوگوں کو وہ کس طرح سے fans کو جوڑیں گے الگ الگ community کے اور اپنی فلم کو سپر ہٹ کروائیں گے cannot wait for the next 30 years ڈائی کر اور broken culture desperately needs as wily jokes and wide open arms یعنی کہ شارو خان کا یہ جو ہے نا ہینڈ والا جو ایک style ہے مجھے ایسا لگتا ہے واپس سے اس کا magic logo پر چھائے گا اور شارو خان واپس سے اسی لیمے نظر آنے والے ہے جیسے وہ ہمیشہ سے نظر آئیں گے مکل ملا کہ یہ ایک special ویڈیو تھا می بھی شاید آپ لوگا اچھا لگا ہوگا نہیں لگا بات مجھے لگا یہ زول بنایا چھئے شارو خان still the king of bollywood because he is as humongous as the fan for across the world